اسلام علیکم ناظرین نرچر کیریئر سری نگر لیکن ناظرین اس سے پہلے آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ جس طرح آج ماہ مبارک کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے لیکن اس مہینے میں بھی کئی ایک محتاج مفلس اور بے سہارا لوگ دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں ناظرین اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ کشمی ٹراؤنڈ ٹرسٹ ہر بار یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بیواؤں محتاجوں یتیموں اور گریب لوگوں تک پہنچ پائ لیکن ناظرین آپ کی مدد کے بغیر یہ سب نامناسب ہے آپ کی مدد کے بغیر ہم یہ سب نہیں کر سکتے ہیں ناظرین اسی لئے آج ماہ مبارک کا مہینہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ جس طرح سے ہماری مدد کرتے آئے ہیں اسی طرح سے اس ماہ مبارک کے مہینے میں بھی کشمی ٹراؤنڈ کی ٹرسٹ مدد کریں گے برحال ناظرین آپ کو سیدھے لئے چلتے ہیں کمپیٹشنز کی اور اب یہ نوسرا مقابلہ جو ہے کرات کا ہونے والا ہے اور اس حوالے سے جو پہلی پار سپینڈے وہ ہے توصیفہ علی جو ان کا تعلق جو ہے بارہ ملا کے ماغام سے ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام توصیفہ ہے میں جائرہ ماغام سے ہوں اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم والفد ولیالی نعش والشفء والوت والليل إذا حل فی ذالک قسم اللذی حج أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ لِرَمَذَاتِ الْإِمَادِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقُ مِسْلُحَا فِي الْبِلَادِ وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِي الْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ فَعَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ صدق اللہ العلي العظيم بہت بہت شکریہ توصیفہ علی جیسے کہ آپ نے پڑھا سور فجر قرآن پاک کے آخری پارہ میں سے ہے نصف سے شروع ہوتا ہے جب وہاں وقف کرنا چاہئے تھا آپ نے وقف نہیں کیا تو بہت بہت شکریہ آپ آئی ہیں اس پروگرام میں مزید محنت کیجئے آج جیسے محنت کی ہے اس سے اور زیادہ بڑھ کر محنت کیجئے تاکہ آپ آئندہ بھی اس پروگرام کی حصہ بنیں برحال ناظرین اس پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے آپ دوسرے پارٹسپینٹ کو دعوت دیتے ہیں اور جو دوسرے پارٹسپینٹ ہیں ان کا نام ہے شافیہ اور ترمگنڈ جو ہے بارہ ملاقہ علاقہ انہی سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو میرا نام شافیہ ہے محمد اکبر لون میں ترمگنڈ کی رہنے والی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا السین والقوریان الحکیم انکا لمن المرسلین على سرات مستقیم تازیل العزیز الرحیم لتنزر قومم ما لتنزر قومم ما وزر آباؤهم آباؤهم فهم غافلون لَقَدْ حَقَ الْقَوْلُ عَلَى اَقْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بیٹا شافیہ آپ نے اس پر محنت کی تھی؟ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے یہ قرآن شریف کا مسئلہ ہے آئندہ محنت کرتے ہیں انشاءاللہ ناظرین کرام پروگرام جاری ہے لیکن اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا برحال ناظرین اس پروگرام کو آگے لئے چلتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں ہمارے تیسرے پارٹسپینٹ کو جن کا نام فیضان وانی ہے اور تاپر پٹن سے ان کا تعلق ہے میرا نام فیضان اکبر وانی اور میں تاپر پٹن کا رہنے والا ہوں اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا ومن اللیل فتحجد به نافلتا لک اسا ان يبعثك ربک مقاما محمودا وقل رب ادخل لي مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنها كسلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا فائزان صاحب اس سے پہلے جب مصابقہ شروع ہو گیا تھا کمپیٹشن اس وقت بھی ہم نے آپ کو متعلق کیا تھا جو مصابقہ ہو رہا کمپیٹشن ہو رہا ترتیل کی صورت میں ہوگا تدویر یا حدر کی صورت میں بعض ترتیل پڑھیں گے بعض تدویر پڑھیں گے بعض حدر پڑھیں گے اور جو حدر پڑھیں گے ان کے ساس لمبی جائیں گی جو تدویر پڑھیں گے ان کی بھی ساس لمبی جائیں گی جو ترتیل پڑھیں گے ان کی ساس بلکل تھوڑی شئی کم جائیں گے اس کا خیال رکھا جائے گا تاکہ اس میں مارکس کی بھی گٹھیں گے نا اس صورت میں مارکس آپ کے بھی کسی کے بھی جو بھی اس طرح پڑھے گا اس لئے آئندہ خیال رکھا جائے با رہاً اس پر تھوڑی شئی اور مہند کرنے کی ضرورت ہے جس طرح آپ کو پڑھنا چاہیے تھا قرآن مجید میں اس کے بھی قانون اور لوازمات ہوتے ہیں ان کی پوری ریایت کی جائیں آئندہ ازبال کے آت خیال رکھیں گے انشاءاللہ جزاکاللہ ماشاءاللہ بہت بہت ہوں گی تمہارے پاس زمانے بر کی ڈگریہ گھر پر رکھا قرآن نہ پڑ پاؤ گے تو انپڑھو تم ناظرین ایک بار آپ کو پھر بتا دیں کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں مصور میڈیکیٹ بارہ ملا اور نرچر کیریئر سرینگر ناظرین اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں ہمارے آگلے پارٹسپینٹ فیاض عمد میر صاحب کو جو کہ ہارویٹ لنگیٹ کے رہنے والے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فیاض عمد میر ہے میں ہارویٹ لنگیٹ سے تعلق رکھتا ہوں رسی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاؤوا علا قبیصه بدمی کذب قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَادْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَادَ الْوَرْ قَالَ يَا بُشْرَا هَذَا غُلَامُ وَأَسَرُهُ بِضَاعَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ عَلَى مَا شَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا شَاءَ اللَّهُ بَهْتَرِينَ قِرَاتِ لیکن میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں جب آپ قرات شروع کرتے ہیں پہلے سے آپ اٹھا اٹھا ہوتے ہیں جب ایک آتھ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دوسرے آتھ پڑھنا جانتے ہیں تو اس میں جب وقف کرتے ہیں اس میں پہلے سے گنگن آتھ محسوس کرتے ہیں جبکہ اس کا طرز آہستہ آہستہ پھر اس میں بیچ میں اس میں کھیچا وا جاتا ہے اس کا ٹائم کم ملتا ہے اسی کا لحاظ رکھا جائے اسی پر آپ کو نمبرات بھی دیئے جائتے ہیں پہلے سے پتہ چلتا ہے انشاءاللہ جب اس سے پتہ چلے گا ہمیں کس طرح پڑھ رہے ہیں آپ اس لئے اس کا برپور خیال رکھیں گے کہ وقف کیسا کیا جائے پہلے وقفوں میں آپ نے ادھر ادھر گنگنانا شروع کر دیا ایسا نہیں ہے خیال رکھیں انشاءاللہ بارحال آپ نے بہترین پڑھا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے اور قرآن کا عشق عطا کریں جزاکاللہ ناظرین کرام کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خدایہ آرزو یہی ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے ناظرین پروگرام جاری ہے لیکن ایک بار آپ کو پھر بتا دیں کہ آپ اپنے اردگرد دیکھیں کہ کیا آپ کے اردگرد کوئی محتاج کوئی بے سہارا کوئی لاچار اور کوئی بیوہ آج بھی اپنی اسمت بیشنے کے لیے تیار نہیں ہے محب کیجئے گا کیا آج بھی کوئی بیوہ عورت اپنی اسمت بیشنے کے لیے تیار تو مت ہے کیونکہ ہمارے اردگرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس ماہی مبارک میں بھی پریشان ہیں لاچار ہیں بے گھر ہیں جن کے گھر میں شاید آج بھی پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے برحال لازلین مجھے امید ہے کہ آپ ہمیشہ جس طرح ہماری مدد کرتے آئے ہیں اسی طرح آپ اس ماہی مبارک میں بھی کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی مدد کرتے رہیں گے برحال پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور ایک پارٹسپینٹ کو جن کا نام مہراج دین ہے اور شمالی کشمیر کے کپوارہ سے ان کا تعلق ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون کُلُّن آمَنَ بِاللہِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُولِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا گُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَحْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْنَا مَا كَسَبَتْ قرآن مراج الدین صاحب الحمدللہ آپ نے قرآن پاک پڑھا تلاوت کی بہت اچھا جیسے کہ آپ عین کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں سین کو زیادہ ظاہر کر رہے ہیں عین کو ظاہر کرنا چاہیے سین کو اتنا ظاہر نہیں کرنا چاہیے سین میں سیٹی تو نکلے گی نا حضرت ٹھیک الحمدللہ عائندہ آپ مزید کوش کیجئے جیسے آپ نے آج محنت کی ہے اس سے زیادہ عائندہ محنت کیجئے اصل میں حضور ایک بات محرز کروں آج آپ کو پتا ہے آج روزہ ہے اس لئے اگر اللہ خوش کر رہتا ہے بلکل صحیح اور صبح نو بجے ہم ساڑھے نویاں پہنچیں تو ابھی تب سے ہم ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں تو کھڑے کھڑے اس لئے تھوڑا سا اور میں نے جو تعلیم حاصل کیا وہ کفارہ میں کیا حفظہ اس کے بعد میں نے قرآن دعولم دیوبن میں کیا الحمدللہ اور میں نے بہت ٹائم تک دعولم بھی پڑھا ہے اور فلال میں اس ٹائم پٹن میں امامت کر آ رہا ہوں الحمدللہ اس لئے تھوڑا سا روزوں کا مہینہ بھی جائے گا رہے گا خدا ہی کا نام پھر دوبارہ کوشش کیجئے انشاءاللہ برحال ناظرین آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سیدھے دعوت دیتے ہیں ہمارے آگلے پارٹسپینٹ عبید ریاض وانی کو اور جن کا تعلق جو ہے کرال گنڈ ہندوارہ سے ہے عبید ریاض وانی کرال گنڈ موال پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم والدین والزیتون والدور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ وَقَدْ خَلَقُنَا الْإِلَّاسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوْفِيب ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ثَمَا يُكَذِّبُكَ مَعْدُ بِالدِينَ اَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ اَلَيْسَ اللَّهُ بِالدِينَ اَلَيْسَ اللَّهُ بِالدِينَ پڑھ رہے ہیں ابھی ہاں پڑھ رہے ہیں حدوارہ ڈگری کالیج آپ کو مبارک آپ کی آواز بہت اچھی ہے تلوز بھی اچھا ہے اس کے حوالے رحمانی صاحب آپ کو کچھ بتائیں گے جزاک اللہ آپ کی سانس بہت اچھی ہے تلوز میں کمزوری ضرور ہے تلوز میں اور جب آپ نے دوسری مرتبہ بسم اللہ پڑھی اس میں کھیچا ہوئے آپ نے کیا آپ نے ہاں نہیں پڑھی بلکہ وہاں اپنے حمزہ آدھا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات ہے خیال رکھے آواز تو اتار چڑھاونے میں ان چیزوں گاں خیال رکھے تلوز بدل گیا اس سے بہت فرق آ جاتا ہے قرآن مجید میں تو اس میں معنی میں تبدیل آ جاتے ہیں جو قابل برداشت نہیں ہیں اوپر والے کو بھی ہم تو کیا ہیں اس لیے آئیندہ خیال رکھے جائیں ایک بات یہ ہے کہ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں آپ کے پیرنس کو میں مبارک دیتا ہوں کہ آپ مروچہ تعلیم پڑھتے ہیں پھر بھی آپ کو قرآن سے لگاؤ ہے گرچ میں خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن ماشاءاللہ تینکیو ناظرین کرام آپ کو یہاں پہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ بے شک یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک ہدایت ہے اس پروگرام کے آخری پارٹسپینٹ ہے ہمارے اشفاق آمد خان صاحب جو کی شیخ پورا بارا ملاقع رہنے والے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشنا اشفاق آمد خان مولی سجنہ اگلام قدر خان روزان شکفر آرفی آباد اشفاق آمد خان روزان حدائقا واعنابا وکواعبات رابا وکاسا دهاقا لا يسمعون فیها لغوا ولا کزابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والأرز وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون الا من ازن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ موسیقی 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 ماشاءاللہ اشفاق صاحب بہترین قرات آپ نے کی لیکن جہاں آپ کو قلقلہ کرنا چاہے وہاں تو آپ نے کیا اور جہاں آپ کو نہیں بھی کرنا چاہے تھا وہاں بھی آپ نے قلقلہ کیا جیسے اترابا میں وہاں تا ہے تا نہیں تا یہ تا جو ہے یہ حروفی قلقلہ میں سے قاف طابا جیم ہاں وہ تا ہے قطب جدن اس کا بلہ قاف طابا جیم دال ہے نا یہ جو تا ہے نا اس کا مخلج بھی معلوم ہے نا آپ کو تو اس لئے یہ حروفی قلقلہ میں سے نہیں وہ جو آپ کی ذال ہے ذال ایک ذا اور ذال اس میں بہت بڑا فرق ہے جو ذال کی جگہ آپ ذا بڑھتے ہیں ہم انشاءتہ خضا پڑھتے ہیں آپ نے اس کا آئندہ خیال رکھے گا بہرحال بہترین آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرماوے اور بار بار ان مسابقوں میں شرکت کا موقع انعات کرے جزاک اللہ و حسن الجزا بارک اللہ برحال ناظرین آج کے کمپیٹشنز میں اب وقت ہو چلا ہے نتائج کا اور نتائج میں سب سے پہلے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آٹھ میں سے چار کو گھر جانا ہوگا اور آج کے جو پہلے پارٹ سے پہلے ہیں جنہیں گھر واپس جانا ہوگا ان کا نام ہے فیضان وانی جن کا تعلق شمالی کشمیر کے تاپر سے ہے لیکن اس سے پہلے ہم فیضان کی بیرائی جان لیتے ہیں فیضان صاحب آج کو آج گھر جانا پڑ رہا ہے کیونکہ ہماری جو جز ہے انہوں نے آپ کو سیلیکٹ نہیں کیا تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے بہت بڑی خوش خبری ہے کہ میں یہاں تک پہنچا پہلے توپ تھرٹی ٹو میں پہنچا اب آگے نہیں پہنچا یہ تو قسمت میں ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا فیضان صاحب برہن لازلین دوسری پارٹسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہے شافیہ ان کا نام ہے اور شمالی کشمیر کے ترمگن علاقے کی یہ رہنے والی ہے شافیہ کی رائے جان لیتے ہیں شافیہ کیا لگتا ہے آپ کو آپ نے آج جو یہاں پہ فربار ہو کیا کیا لگتا ہے آپ سیلیکٹ ہوئی ہوں گی یا نہیں تو شافیہ میں آپ کو بتا دوں کی ہمارے جھج صاحبان جو ہے انہوں نے آپ کو آج سیلیکٹ نہیں کیا ہے برہن لازلین اس پروگرام میں جنہوں نے شرکت کی اور ایک پارٹسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کا نام ہے میراج دین اور شمالی کشمیر کے کپوارہ سے ان کا تعلق ہے ان سے ان کی رائے جانتے ہیں میراج صاحب آپ مجھے بتائیں کیا لگتا ہے آپ کو آپ نے آج جو یہاں پہ پر فارم کیا کیا لگتا ہے آپ کو سیلیکٹ ہوئی ہوں گے یا نہیں امید تو تھی سیلیکٹ ہونے کی آپ جائجت حضرات نے جو بھی فیصلہ لیا ہوگا وہ بالکل حق اور پر فیکٹ ہو میراج صاحب ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں کہ آپ آج سیلیکٹ ہو گئے ہیں نزاک اللہ کیا مسیج دینا چاہیں گے آپ میں بس امید کرتا ہوں اور انشاءاللہ جو کامیاب رہی ہوں گے ان کو صدارنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ آگے مرحلیں جو بھی آئیں گے ان میں کامیاب ہونے کی کوشش کروں گا جزاک اللہ چلیے مہرائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ برحال ناظرین اور ایک پارٹسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کا نام ہے فیاز احمد صاحب جو کیے ہاروٹ لنگیٹ سے یہاں پہ آئے تھے ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج جو انہوں نے یہاں پہ کرات پڑی کیا لگتا ہے ان کو فیاز صاحب مجھے بتائیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ سیلیکٹ ہوئے ہوں گے یا نہیں ایسے تو لگتا ہے میں سیلیکٹ ہو چکا ہوں تو اس بات ہی خوشی ہے ہمیں اللہ تعالی نے اس کام کے لیے ہمیں چھنا اور قرآن کی تلاوت کیا ہم نے تو اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتے ہمارے لئے برحال فیاز صاحب آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ہمارے جو ساہبان نے سیلیکٹ کیا ہے شکریہ اللہ تعالی کا بہت شکریہ تو کیا میسیج رہے گی آپ کی بس آگے بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آگے بھی میں مجھے سیلیکٹ کریں اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تولیم کان برحال لاظرین اور ایک پارٹسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کا نام ہے اشفاق احمد خان جو کی کافی دور سے آئے تھے شیخ فورا رفیہ باد سے ان کا تعلق ہے سب سے پہلے ان سے جان دیں کہ ان کو کیا لگتا ہے کی کیا ہمارے جو ساہبان نے ان کو سیلیکٹ کیا ہوگا یا نہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے آج یہاں پہ کرات پڑی تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ سیلیکٹ ہوئے ہوں گے یا نہیں یہاں کی طرف خاند کی یا نہیں بعد ساہین ترجم حمد مبارک ساہین اب جائے جائے کے مبارک چاہی انٹ سے آپ کے جاند بودھ behind مقالر ان چطور خطر از گیسر ہوتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں مصور میڈیکیٹ بارہ ملا اور نرچر کیریئر سری نگر برحال لازل اور ایک پارٹس پیٹ ہے ان سے پہلے جانتے ہیں کہ ان کی کیا رہا ہے ان کا نام ہے عبید ریاض وانی عبید صاحب کیا لگتا ہے آپ کو آج آپ نے یہاں پہ کرات پڑھی تو کیا لگتا ہے آپ کو آپ کی پرفارمنس کیسی لگیا آپ کو اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد شاہد صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ موقع ہمیں یہاں پہ دیا اور باقی جو میری پرفارمنس تھی الحمدللہ بہت اچھی تھی کیا لگتا ہے آپ کو آپ سیلیکٹ ہوئے ہوں گے انشاءاللہ عبید صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جج سائیبان نے آپ کو سیلیکٹ نہیں کیا کیا خامیہ ہوں گی وہ تو وہ آپ کو بتا دیں گے لیکن آپ کی کیا میسیج ہوگی میری میسیج ہی ہوگی انشاءاللہ جو بھی خامیہ ہوں گی آئندہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ براہ لازلین اس پروگرام کی آخری پارٹسپینٹ جو ہے توصیفہ علی ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے ابھی یہاں پہ قرار پڑی ان سے پہلے جانتے ہیں کہ ان کو ان کی محنت دیکھ کر کیا لگتا ہوگا یہ آپ کے سیلیکٹ ہوئی ہوں گی یا نہیں مجھے آپ بطا ہے آپ نے یہاں پہ قرار پڑی آپ نے اس کے لئے محنت کی ہوگی تو اس کو مدنے نظر رکھتے ہوئے کیا لگتا ہے آپ کو آپ سیلیکٹ ہوئی ہوں گی یا نہیں سر میں نے محنت کی ہے اب جائز صاحب مطلب یہاں پہ بہت اچھے سے یہ جائز کر رہے ہیں کیس آپ سے دیکھیں کہ پھر کیا ہوگا پتہ نہیں یہیسے نہیں بتا سکتی میں سیفہ ایک بات ہے آپ کیا کرتی ہیں پڑھائی کرتی ہوں ہون سی کلاس میں پڑتی ہوں سیکنڈ ڈیر جب آپ نے آڈیشن میں حصہ لیا جی سر تو بہت سے آئے تھے ان میں سے آپ نے جو یہاں فسٹ راون میں انٹر کیا آپ کو کیا لگا اس وقت خوشی محسوس ہوئی جی سر بہت خوشی محسوس ہوئی بہت خوشی محسوس ہوئی یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ٹیلنٹ آپنا شو کیا اچھا آگے کیا ارادہ ہے سر آگا سیلیکشن ہوئی ہوگی تو آگے میں اچھے سے محنت کروں گی اور آئیندہ آئی ہوپ سو لاسٹ تک رہے گا میرا قرآن شریف پڑھا ہے آپ نے جی سر کہاں پڑھا ہے سر درزگاہ میں ہی پڑھتے تھے درزگاہ میں پڑھتے اور ابھی آپ کوشش کرو محنت کرو ٹھیک ہے سر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آگے جاؤگی تینکیو سر توسیبہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ہماری جائشاہیبان نے سیلیکٹ کیا ہے آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات تینکیو سر آپ کی کیا میسیج رہے گی میری میسیج رہے گی کہ جو بھی مطلب کینڈیٹ آیا ہے یہاں پہ جن کی سیلیکشن ہوئی ہے وہ آئیندہ محنت کرے اور اس سے اچھا پر فارم کرے اور جن کی سیلیکشن نہیں ہوئی وہ مطلب اور محنت کرے جب دوسری بار یہاں پہ یہ پلات فارم ہوگا تب ان کی سیلیکشن ہوئی ہوگی انشاءاللہ برحال لازرین اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اتتام کو پہنچتا ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے پاس آٹھ پارٹسپینٹس تھے لیکن آٹھ میں سے ایک ایپسنٹ تھا تو ساتھ ہی رہ گئے تھے اور ساتھ میں سے چار سیلیکٹ ہوئے اور چار تین کو اپنے گھر واپس جانا پڑا میں بہت ہی مشکور ہوں جائشاہیبان کا اپنے ایڈیٹر انچیف شاہد صاحب کا اور میری جو کیمرہ ٹیم ہے ان کا بھی میں بہت ہی مشکور ہوں برحال لازرین ڈی جے اجازت اللہ آپ کا نگے بان خدا حافظ